نمازکار دوستو دوستو آج ہمارے پاس ریالمی کا فون ہے اور اس فون کا فلڈر کٹنگ اوٹنگ سارے چیز کمپلیٹ کر لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ ہمارا گلاس ہے یہ او سی اے گلاس ہے تو ہم لوگ کیسے پنچنگ کریں گے وہ سارے چیزوں کے بارے میں بتائیں گے یہ او سی اے گلاس ہے اور یہ ڈسپلی ہے اور اب ہی اس میں بتائیں گے ایک چیزے اور یہ اپنا بھیو کا فون ہے یہ والے اور اس کا بھی اپنے پاس میں اس کا بھی اپنے پاس میں فلڈر کٹنگ کیا ہوا ہے نجدی تھوڑا لائیں اور ادھر اپنا ٹچ ہے تو اس میں انٹر کیا ہے دیکھو یہ تو ٹچ ہے اور یہ گلاس ہے تو یہ گلاس ہے اور یہ ٹچ ہے اور اس میں یہ گلاس جو ہے وہ o-cate glass ہے اس کو پنچنگ کرنے کے لیے ہمیں ایکسٹرا о-c است میں نہیں دینا پڑے گا اور یہ جو ہے وہ سرک گلاس ہے اس کو ڈسپلی میں پنچنگ کرنے کے لیے ہمیں oce paper کا یوز کرنا پڑے گا مطلب جو ابھی نیا موڈل آتا ہے ان سبھی میں یہ جو پیپر ہے وہ آلریڈی گلاف میں ان بیلٹ رہتا ہے جو کہ یہاں چپکا ہوا ہے اور یہ الگ سے ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو جو ٹچ الگ سے آتا ہے ٹچ کو اسیے کو کیسے لگائیں گے یہ بھی سکھ جاؤ گے اور جو گلاس ہے رکھ دو جو گلاس ہے اس میں گلاس اسیے لگا ہوا ہے اس کو پنچنگ کیسے کریں گے یہ بھی سکھ جاؤ گے مطلب اس میں ہم دونوں بتانے والے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو continue کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کو set کریں گے دیکھو کیسے کیسے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ cutting کرنے کے بعد یہ display کو پورا اچھے سے ساپ کر لینا ہے تو ہم اس display کو پورا بڑھیاں سے ساپ کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو ساپ جو کرتے ہیں اپنے پاس یہ بھی liquid رہتا ہے اور اپنے پاس یہ بھی liquid رہتا ہے یہ display cleaner liquid ہے اور دونوں اپنے پاس ہونا چاہیے تو ایک بار ہم ہلکا ہلکا اس سے بھی ساپ کر لیں گے نہیں تو اس کو ہی سیدھے رالتے ہیں اس سے ساپ کیے ہوئے ہیں نہیں چھوڑ دو چلیے یہ falcon ہے اپنے کو ایسے لینا ہے لینے کے بعد ایک دام اس مو تریقے سے چلانا ہے اور اس میں جو ڈسٹ ہے وہ ڈسٹ کو ہٹانا ہے ڈسٹ یہاں نہیں رہنا چاہیے تو ڈسٹ کو پورے اچھے سے ہم clean کر لیتے ہیں ڈسٹ جتنے اچھے سب clean کریں گے اتنا اچھا سے bubble remove ہوگا اگر dust رہ جائے گا تو bubble آپ کا جو ہے وہ آ سکتا ہے تو ہم ڈسٹ کو ہٹانے کا پورا پریاس کر رہے ہیں اس کو اور یہ ڈسٹ کو ہم ہٹا دیں ٹھیک ہے ہٹانے کے بعد اب ہم اس کو آرام طریقے سے frame میں fit کریں گے تو چلیے اس کو framing میں ہم fit کرتے ہیں frame میں ہم اس کو اچھے سے fit کریں گے پلاسٹک کو اگرہ ہٹا لینا ہے تاکہ اچھے سے fit ہو اور یہ رہا اور یہ رہا اور اس طریقے سے ہم اس کو frame میں fit کر رہے ہیں fit کرنے کے بعد اچھے اس کو set کر لیں گے جتنا اچھے سے set رہے گا اتنا اچھا میرا کام ہو گا جتنا اچھا سے frame میں بیٹھا ہوا رہے گا یہ جو connector ہے connector کو بھی میدھر لگا دیتے ہیں connector کے کارنے میرا ڈسپلے اوٹھ جا رہا ہے تو چلو اس کو یہاں پہ بھائی صاحب کو set کر دی ہیں اور اس پرکار سے اور اس کو اچھے سے بیٹھانے کا پریاز کر رہے ہیں frame میں یہ ہمارا بیٹھ یہاں ایک کن ہے اس کو ہٹا لیں گے یہ گلاس پہلے سے ٹوٹا ہوا وہ والے ہیں یہ ڈسٹر کرے گا اپنے کو اس طرح سے نکال دینا اب یہ frame میں اپنا بیٹھے گیا بیٹھ جانے کے بعد اب ارام سے ہلکا پھلکا ڈسٹ گیا ہوگا ہاتھ ہاتھ سے ٹچ ہوگا تو اس کو پھر سے ہٹانے کا پریاز کریں گے فولڈر کا پنچنگ کرتے سمیں آپ کو ڈسٹ کا پورا خیال رکھنا ہے جتنا اچھا سے آپ صاف کروگے اتنا اچھا پنچنگ ہوگا آپ ریسل میٹھ نکالا تو جی آپ ریسل میٹھ ہے اب دیکھئے یہ جو گلاس ہے نا اس گلاس میں ڈریڈی او سیے پیپر لگا ہوا ہے اس لیے ہم ایکسٹرا او سیے پیپر کا یوز نہیں کریں گے دیکھو کیسے لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ ریسل میٹھ کا جورت نہیں پڑھیں گے اچھاڑنے کا جگہ دیا ہوا ہے ایسے پکڑیں گے آرام سے اچھاڑنے کا پریاز کریں گے نہیں اچھاڑتا ہے یہ یہ اچھاڑتے ہیں پھر یہ ایک ٹھو پلاسٹک نکلے گا یہ پلاسٹک کو ایک ہی بار میں پورا نکالنا ہے پھر شیپکا نہیں چاہیے نہیں تو پھر گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے یہ دیکھو اس گلاس میں اپنا اس یہ لگا ہوا ہے اور اب ہم اس کو ایک دم پیار سے جائیں گے اور اس کو سیٹ کریں گے سب سے پہلے کیمرہ کے پاس اس کو میچ کرنا ہے اچھے سے پورا باریکی سے اس کو بیٹھانا ہے فرام میں بیٹھانے کے بعد ارام طریقے سے پرادم سائز میں بیٹھ جائے گا اس کے بعد ارام طریقے سے اس کو سیدھا اور سیدھا ہڈی میں سیٹ کر دینا ہے یہ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پورے بڑھیاں سے فرامنگ میں بیٹھ چکا ہے کہیں جرا سا باہر نہیں ہے مطلب یہ پورا ڈسپلی جو ہے فرامنگ میں بیٹھ چکا ہے اس کو کھولیں گے ہٹائیں گے یہ ہو گیا ہمارا کلاس والا فولڈر کو اس میں ہم پنچنگ کر دیئیں اب او سیہ مسین کا کام ہوگا تو چلو او سیہ مسین کا کام دونوں ایک ساتھ دکھائیں گے اب رہا میرے پاس یہ یہ والے فولڈر ہے جو کہ یہ ہے اپنا اس فون کا اس بھی ڈسپلی کو پہلے اچھے سے ہم کلین کریں گے کلین کرنے کے بعد یہاں ایک چول اور یوچ ہوگا اس کو لگانے کے لئے رولر تو رولر کا کیسے استعمال کریں گے آپ یہ بھی جان جاؤ گے کیونکہ یہ سب تو فولڈر آپ کے پاس زیادہ نہیں آئے گا لیکن کبھی کبھار آ سکتا ہے کیونکہ یہ بھی چھوڑا مڑا فون ابھی بچہ ہوا ہے کسٹمبر کے پاس تو لے کر کے آتا ہے یہ سب فون کا ٹائم اب ختم ہو گیا ابھی گلاس والا سب سے ادھک سل رہا ہے پھر بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جب ہمارے پاس آیا ہے تو سیکھنا ضروری ہے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی کام آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سب فون پرانا ہے یہ سبب نہیں آتا ہے کبھی کبھار آ سکتا ہے جیسے ہمارے پاس ابھی آ گیا تو آپ کے پاس بھی کبھی کوئی کسٹمبر لے کے آ سکتا ہے تو چلیے ہم اس کو سب سے پہلے یہاں پہ کلین کریں گے کیا کریں گے کلین کریں گے اور جو اس گلاس میں OCA لگا تھا OCA ہم کو ایکسٹرنل یہ لگانا پڑے گا اس کے لئے تھوڑا سا ہم رولر کو لاتے ہیں بند کریں گے یہ ہے اپنا رولر اور اس کے سہائیتے سے اس کو ہم ڈسپلے میں لگائیں گے تو اب ایسے سیٹ کر ایسے رکھیں گے ایسے رکھنے کے بعد کیسے ہم تھوڑا سا ڈسٹ ہم کو لگ رہا ہے تو ساپ کر لیں گے یہاں پہ ڈسٹ ہیں ڈسٹ کو ساپ کر لیں ساپ کرنے کے بعد یہ دیکھو OCA ہے OCA میں 3 لیئر رہتا ہے تم OCA کا یہ والا ایک لیئر ہٹا دیں ہٹانے کے بعد اب لاسٹ والا لیئر ہے بھائی ساڑ ڈسٹ اڑتا ہے چلیے اب کیا کریں گے یہ لیئر کو ہم اچھاڑیں گے اور ایسے ایک انگلیس پکڑ لیں گے اور ڈسپلے میں یہاں آرام سے ہم اس کو چھپ کر رہی ہیں چھپ کرنے کے بعد اب رولر کے ساہیتے سے پورے میں ہم اس کو ایسے پیسٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو ایسے کر دیں بھائی ساگرہ چھپکے گا آرام سے نکالنا ہے ایسے نکالنے کے بعد سوئی سر اوسیو مسین میں نہیں یہ کیا نکالنے کے بعد اب یہ اوسیو تو چھپک گیا لیکن سائیڈ سیٹ دیکھو اوسی ہے نا یہ نا اس کو کٹنگ کرنا ہے کیا کرنا ہے تو ایسے رکھ کر کے اور ایسے آرام سے آپریسن بلیڈ کو چلانا ہے ایک دم آرام سے ڈسپلی کا طرف بلکل پریسر نہیں ہے تو چھوٹ جائے گا ٹھیک ہے جی پھر اب اس طرح ہم لیں ہیں اور آرام طریقے سے اس کو چلانا ہے ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ادھر سے لیں ہیں اور آرام طریقے سے ایسے اوسیو کو کٹنگ کیا ہے آپ اس کو نکال لیں گے نکلے گا دیکھو کیا سا نکل رہا ہے یہ جو نکال رہے ہیں یہ جو لگایا ہے اس دسپلی میں آلریڈی لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اس طریقے سے کو ویسٹیج نکال دینا ہے یہ اوپر جو یہ ہے دیکھو ٹھیک ہے اب آپ نے کو ڈسپلی میں یہ ٹچ کو چپکانا ہے تو اس کو کیا کریں گے آرام سے فرامنگ میں بیٹھا ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں دسپ کرے گئے چلو نکل اور یہ جو ڈسپلی لگے گا بھائیسا وہ ایسے لگے گا یہاں پہ ایسے لگے گا اور ایسے ٹھیک ہے ایسے لگے گا اب یہ اپنے تچ ہے کیا ہے تچ ہے تچ میں بھی پلاسٹک چپکا ہوا پلاسٹک اچھاڑنا ہے یہ پلاسٹک چپکا ہوا اپنا یہ ٹھیک ہے اس کو اس پر کار سے ٹھیک ہے کار کیا اس کے بعد اس کے بعد اب یہ جو اسی ہے نا اس کو پر پلاسٹک اس کو کیسے نکال ہوگا اس کو ڈسپلی کو ایسے لگا ہوئے کہیں ایسے دبائیں ڈسپلی ٹوٹ جائے گا ایسے دبائیں اور یہاں پکڑیں گے اور یہ بھائی ساہب کو چپکا ہوا سمجھ میں آئے کی نہیں ٹھیک ہے اب اس کو لیں گے بھائی ساہب یہ فرائمیں بلچز بٹھائیں گے اس کو کہیں دو بھر نہ رہے بیچ میں رہے بٹھا ہوا بیچوں کو بھائٹ گیا ہے اب یہ ٹچ کو لیں گے یہ بھائی ساہب ایسے لگے گا ایسے ایسے آرام طریقہ اس کو فرائمیں میں سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد ایک دم ایرام سے سیٹ ہو گیا اور یہاں اور یہاں ٹھیک ہے اب میرا یہ دونوں جو ہے ہاتھ سے پنچنگ کر دیئے اب مسین میں ڈالیں کہ کریں گے مسین میں ڈالیں چلو چلتے ہیں اب آگے مسین کے پاس کیسے کیسے کریں گے ان دونوں کو پورا بتاتے ہیں رکھیں چلی اپنے یہ پنچنگ مسین ہے اس میں بھی کرنٹ دے دیں اس میں بھی کرنٹ دے دیں اور ادھر دیکھیں گے جو کمپریسر ایر بناتا ہے اور یہ سارے مسین ایک ساتھ چلنا چاہیے ٹھیک ہے سارے کام پاور یہاں سے سپلائی کر دیں ٹھیک نا مسین کو چالو کیسے کریں گے تو یہ ایر ٹنکی ہے اس کو یہاں پہ کھولنا ہے ایسے ایر کھول دیں ایر بنے گا تو اس کو کھولیں گے اس مسین کو چالو کریں گے تمہارا سارا چال ہوگا اب ہم اس مسین میں اپنے اندر میں سب سے پہلے یہ والے جو فلڈر ہیں اس کو پنچنگ کے لئے ڈالتے ہیں تو پنچنگ کے لئے ڈالیں گے اس میں آپ پکتہ کو آرام طریقے سے کیسے کیسے سیٹ کریں گے وہ سارے چیز دیکھیں اس طریقے سے رکھیں گے ہم اور اس کو ہم ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایسے اور یہ رہا اس طریقے سے ہم یہاں پہ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو لوگ کر دیں گے لوگ کرنے کے بعد کچھ نہیں کرنا سارے سیٹ رہتا ہے start button پہ کلک کرنا چالیس سیکنڈ لکھا ہوگا چالیس سیکنڈ ہوگا وہ پنچنگ کر دے گا دیکھو یہ ہو رہا ہے سیکنڈ ایئر دیکھو یہاں پہ لے رہا ہے وہاں سے ایئر لے رہا ہے ٹھیک ہے اب چالیس سیکنڈ جیسے ہوگا ویسے یہ ڈسپلی کو دبا دے گا پنچ کر دے گا کھڑکو کو اکپل دینا جی رہاں دھومہ بنے گا اور ہمارا چالیس سیکنڈ ہونے والا ہے ہمارا ڈسپلی کو پنچ کر دے گا دیکھو دبا رہا ہے اور یہ ہمارا دپ چکا ہے اب یہ ہے یہ پچیس سیکنڈ جیسے ہوگا ویسے اٹھ جائے گا بتائیس مسین کا کام ختم ہو جائے گا دیکھو یہ مسین آٹوماتک کیا ہو گیا بند ہو گیا اب اس کو کھولیں گے کھولنے کے بعد اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور یہ کیا ہوا یہ ہمارا فولڈر پنچنگ ہو چکا ہے اس کو آرام طریقے سے اس کو نکالنا چھپک جاتا ہے تو آرام سے اس کو آپ کو نکالنا ہے جب پنچنگ ہوا تو دیکھو یہ اس پر گھرگا دیکھ رہا ہے اب جو یہ ببل ہوگرہ دیکھ رہا ہے اس کو نکالنا ہے نکالنے کے لئے اب use کریں گے ہم لوگ اس مسین کو اس مسین کو ایسے کریں گے یہاں 7 میٹھ سٹ ہے تو 3-4 میٹھ ہوگا ہم نکال دیں گے یہاں پہ رکھ دیئے اور مسین کو بند کر دیں گے اس کو ON کریں گے بس اس پر پریس کریں گے ON ہو گیا مطلب ببل کو ہٹائے گا اب یہ مسین یہ فولڈر ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں ببل کس پر کرکا ہے اس کو پنچنگ کر رہا ہے اور ببل کو ہٹانا ہے پہلے پنچنگ کریں گے تو سیم پروسیس جیسے اس کو رکھیں اس گدے پہ اس کو ایسے رکھیں گے رکھنے کے بعد ایسے سیدھا ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ڈال دیں گے اس کو بند کریں گے پھر مسین کو اسٹارٹ کریں گے اب یہ ہمارا پنچنگ کرے گا اور یہ ہمارا ببل کو ریموو کرے گا ٹھیک ہے جی دونوں مسین میں میرا دونوں کام سٹارٹ ہیں یہ ایئر لے لیا ہے پھر چالیس سیکنڈ ہے پھر سے دبائے گا پھر چال پچیس سیکنڈ ہوگا تو پھر چھوڑ دے گا اور یہ سات منٹ یہاں لکھا ہوا یہاں گھٹے گا نیچے جائے گا اب ادھر دیکھو اب یہ اپنا پنچنگ ہوگا پھر یہ ڈسپلی ہے چلو یہ ہمارا پنچ کریں گا اب پچیس سیکنڈ کے بعد یہ ہمارا پنچنگ ہو جائے گا یہ مسین کا کام ہمارا ختم ہو گیا یہ فالڈر جب پنچنگ ہوا تو کس پرکار کا دیکھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں ببل دیکھ رہا ہے نا اب اس کو ببل کو ریمووب مسین میں ڈالیں گے اور نکالیں گے پھر دیکھیں گے کس طرح سے فنسنگ ہوا یہ مسین کا کام ختم اب یہ فالڈر جو ڈالے ہیں اس کو نکالیں گے اس پر پھر اس فالڈر کو ڈالیں گے اب اس کو نکال کر کے دیکھتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے اس وٹن سی پھر سے بند کریں گے اب اس کو دیکھتے ہیں اس میں کہاں تک ہو گیا دیکھیں کیسا تھا اس سمیں اور ابھی ورزینل فالڈر جیسا بن گیا پورا کا پورا فنس اب اسی پرکار سے اس میں جو اپنا ببل ہے اس کو بھی کیا کریں گے ہٹائیں گے تو اس میں ڈالتے ہیں اور پھر سے ہم اس میں دو تین میٹ رکھیں گے سٹارٹ ہو گیا دیکھو یہ کیسا بن گیا ورزینل فالڈر جیسا تھا جیسا بن گیا ٹھیک ہے مطلب پورا کا پورا فنس ٹھیک ہے تو مسین اگر آپ کا ہی بھی رہے گا تب کا کام اچھا ہوگا اب دیکھو اس کا کیسا بند گا ہے چلی یہاں پہ جو فالڈر دیئے ہیں وہ دو میٹ ہم اس میں رکھیں دیکھیں دو میٹ کا ریزلٹ کیسا ہے تو اس کو بند کرتے ہیں مسین کو اور اب دیکھتے ہیں کی اس کا فالڈر کا نتیجہ کیسا ہے کیا بنا کیسے بنا نہیں بنا وہ سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آپ تک شیئر کرنے کا پریاز کرتے ہیں چلو اور دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی پورا بول کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہے نا مطلب اس کا بھی بول پورا کمپلیٹ ختم ہو چکا ہے اور اس کا بھی بول پورا کمپلیٹ ابھی دونوں کو چالو کر کے دیکھتے ہیں کیا کنڈیسن دیکھتے ہیں نا شٹکی ہیں ہو گیا چلے یہ دونوں فالڈر پنچنگ کی ہیں وہ سارا دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی پنچنگ ہو چکا ہے اور یہ چالو ہو رہا ہے اب پورا کمپلیٹ چالو کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا دیکھ رہا ہے کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا ہے اب یہ چالو ہو چکا ہے دیکھو یہ ٹنٹر کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے دیکھو بھائی ٹھیک ہے ایدھم پرو فریز دیکھ رہا ہے کہیں کو داگ ہوگا نہیں ادھر دیکھو ادھر سارے چیز کام کر رہا ہے اور ادھر بھی دیکھو اور ادھر بھی کام کر رہا ہے یہ ہو گیا ٹچ پنچنگ اور یہ ہو گیا گلاس پنچنگ اس پروسے سے ہم لوگ پنچنگ کریں گے اس یوڈیو کو یہیں پہ بند کرتے ہیں